تبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حکمت سی مردبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی ادا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے جو علم سے ہوں وہ تصف بلندیوں سے جاملے جو علم سے ہوں وہ تصف بلندیوں سے جاملے اٹھا قلم دوات جلد راستا عیم میں اٹھا قلم دوات جلد راستا عیم میں نحمدہو و نصلی علی حبیب جل کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ غربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے غربی میں گفتگو کرنے کے لیے غربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ غربی مسادر کا یاد ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل مصباح المصادر سے باب حسیبہ یحسیبو کے مصادر اور معانی پڑھیں گے آئیے شروع کرتے ہیں باب حسیبہ یحسیبو باب حسیبہ یحسیبو کے مصادر کو ذکر کرنے سے پہلے گردان ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان مسادر سے اگر ہمیں گردان کرنی ہو تو کس طرح گردان کریں گے اگر کوئی سیغہ بنانا ہو تو کس وزن پر سیغہ بنائیں گے اس لیے پہلے گردان ذکر کر رہے ہیں دیکھئے سرف کبیر ماضی یہ ماضی کے چودہ سیغے ہیں امید ہے کہ یہ سیخیں آپ کو یاد ہوں گے یہ گردان آپ کو یاد ہوگی اگر یاد نہیں ہے تو اسے یاد کر لیجئے مزارے یہ مزارے کے چودہ سیخیں ہیں باب حسیبہ یا حسیبو میں ماضی اور مزارے دونوں کا عائن کلمہ مقصور ہوتا ہے یعنی یہ مقصور العائن ہوتا ہے ماضی میں بھی مزارے میں بھی دیکھئے حسیبہ ماضی کسے کہا ہے اس کا جو عائن کلمہ سین ہے اس پر کسرا ہے یعنی وہ مقصور ہے اس طرح مزارے یہ حسیبو ہے اس کا جو عائن کلمہ سین ہے وہ بھی مقصور ہے یعنی باب حسیبہ یہ حسیبو ماضی اور مزارے دونوں میں مقصور العائن ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا خیر امر امر کسے کہا ہوگا یہ امر حاضر معروف کے چھے سقیر ہیں یہ نہیں کے چھے سقیر ہیں اب صرف کبیر کے بعد صرف سقیر ذکر کر رہے ہیں صرف سقیر دو مصدرات ہیں حسبن اور حسبان دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں اسمیعالی کے تین سقیر ہیں اسمیعالی کے تین سقیر ہیں اسمیعالی سقرہ اسمیعالی استاہ اسمیعالی کبرا محسبانی اسم زرف کی تسنیہ ہے اور محسبانی یہ اسمیعالی کی تسنیہ ہے یہ اسم زرف اور اسمیعالی کی جمعہ ہیں اسمیعالی تفضیل منہو احسبو اسمیعالی تفضیل منہو احسبو والمعنس منہو حسبا وتسنیتہما احسبانی وحسبیانی اسمیعالی تفضیل مذکر کی تسنیہ ہے احسبانی احسبو ہے واحد تسنیہ ہے احسبانی اور اسمیعالی تفضیل معنس کی تسنیہ ہے حسبیانی اسمیعالی تفضیل معنس ہے حسبا اس کی تسنیہ ہے حسبیانی وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا أَحْسَبُونَ وَأَحَاسِبُ وَحُسَبُونَ وَحُسْبَيَاتٌ یہ اس میں علا جمعہ کے سیخے ہیں اسے آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے خیر اب دیکھئے باب حسیبہ کے مصادر السیقتو السیقتو کا معنی ہے امینو سیقہ سمجھنا اس کے بعد ہے الوراستو الوراستو کا معنی ہے وارسونا الوراستو وارسونا اس سے اب جمعہ بنا سکتے ہیں وَرِعَ زَيْدٌ زَيْدْ عَمْرُكَا وَارِسُوا الوراستو وارسونا الورقو پرہیزگار ہونا الورقو پرہیزگار ہونا اس سے اب جمعہ بنا سکتے ہیں وَرِعَ زَيْدٌ زَيْدْ پرہیزگار ہوا وَرِعَ زَيْدٌ زَيْدْ پرہیزگار ہوا الورقو الورقو کا معنی ہے سورین پر سہارا لینا اس سے بھی جمعہ بنا سکتے ہیں اس طرح بنا سکتے ہیں الورکو سورین پر سہارا لینا الورمو ارورمو کا معنی ہے سوجنا اس سے بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں ورما یدو زیدن زید کا ہاتھ سوج گیا اس طرح کچھ بھی بنا سکتے ہیں اب دیکھیں الولایتو الولایتو کا معنی ہے والی ہونا متصدف ہونا الولایتو والی ہونا متصدف ہونا الولہو الولہو کا معنی ہے بہت زیادہ غمگین ہونا الولیو نزدیک ہونا الولیو نزدیک ہونا الیعسو نا امید ہونا الیعسو نا امید ہونا ان مسادیر میں سے کسی بھی مزدر سے آپ ایک جملہ بنا کر کے کمیٹ بکس میں لکھیں ہم انشاءاللہ دیکھ کر کے بتائیں گے کہ وہ جملہ درست ہے یا نہیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نے آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیر بکس میں سوال کیجئے انشاء اللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ